السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی سے رسم ہوئے ہوئے تو اس سے بات کر سکتے گا سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکا یا لڑکی کا رسم ہو گیا مطلب انگیجمنٹ ہو گیا تو کیا اس سے بات کر سکتے ہیں دیکھئے رسم سب سے پہلے تو یہ غلط ہے خرافات میں سے بیدت میں سے رسم کرنا ہی نہیں چاہیے ڈاریک نکاح کرنا چاہیے اپنے پاس جو ہوتا ہے نا رسم ہوا بات پکی ہوئی مو میٹھا ہوا ابھی بھی وہ نکاح میں نہیں ہیں وہ بات نہیں کر سکتے allowed نہیں ہیں کچھ لوگ تو گھومنے جاتے ساتھ میں فیانسے ہیں بولے برابرے کے نہیں ہیں ہے نا نہیں جائز نہیں ہے بالکل جائز نہیں ہے حرام ہے بلکہ اور زیادہ خطرناک ہے وہ تو گناہ کے اور زیادہ خریب ہے مطلب کوئی ان کو شک کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں اور کوئی بولے گا بھی نہیں نا ان کو تو گناہ کے چانسز تو اور بڑھ گئے تو یہ رسم کرنا مو میٹھا کرنا بات پکی کرنا یہ سب غلط ہے اس کو اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا ہے ہاں ڈاریک نکاح کر دو ہاں بات پکی کیسے کر سکتے ہیں ایک مہنے کے بعد نکاح کریں گے یا اگلے ہفتے کرنا ہے وہ بات کر سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے دیٹ فکس کرنے کے لیے تب بھی آپ اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں شادی کے بعد ہی آپ کو بات کرنا اور اتنا بات کرنا ہے آپ کو اور ابھی لانا نہیں ہے اس کو نکاح کر کے تو شادی کر لو ویدائی بعد میں کرنا ایک بات شادی ہو گئی مہر آپ نے دے دیا رقم دے دیا آپ نے ابھی لیکن لڑکی کی ویدائی نہیں ہوئی اب آپ جیور کے فون پر بات کرو بات کرو جاؤ ملو کچھ بھی کرو آپ کوئی روکنے والا نہیں ہے تو نکاح ہونا شرط ہے جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے وہ لڑکا لڑکی کے لیے حلال نہیں ہے وہ حرام ہے اس کے لیے نہ بات کر سکتے ہیں نہ بھوم سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ملاقات بھی نہیں تو سب سے اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کرنا ہے تو آپ نکاح کر لو پوری رس میں پوری نکاح کی جو ہے وہ پوری کمپلیٹ کر لو شریعتاں جو ہے صرف لڑکا ہے ابھی پڑھ رہا ہے لڑکی ہے پڑھ رہے تو ویدائی بعد میں کرو ایک سال دو سال تین سال بعد سنت سے ثابت ہے عائشہ کا نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تین سال کے بعد ویدائی ہوئی تو ایسا کر سکتے اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ رسم کرنا سب سے پہلے تو صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اور کر بھی لیے تو اس کے بعد باتیں کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اگر آپ نے رسم ہوا خاصہ باتیں کیے ساتھ میں گھومیں پھرے اور بعد میں ٹوٹ گیا تو کسی وجہ سے اور خطر نہ کہنا پھر اس کے برشتے کا پرابلم آپ کی برشتے کا پرابلم جنرلی لڑکوں کو نہیں ہوتا ہے پرابلم لڑکیوں کے لیے ہو جاتا ہے پرابلم تو اس کی اجازت نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے